اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے کی جو شاید کبھی نہ کبھی آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو عمر کے کسی حصے میں ہوا ہوتا ہے جی ہم بات کریں گے کانسٹی پیشن یعنی قبض کے بارے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے جب ہمارا پیٹ اچھی طرح صاف نہیں ہوتا تو ہمارا پورا دن صحیح نہیں گزرتا اس لیے اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک زبردست ہوم ریمڈی بتائیں گے جسے آپ آسانی سے اپنے گھر میں بنا کے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ گھریلو علاج قبض کو ختم کرنے کے لیے انتہائی موثر بھی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور جانتے ہیں کیا کیا اس میں شامل کر کے اسے کیسے صحیح طرح بنا کے استعمال کرنا ہے قبض کا مسئلہ چاہے جتنا پرانا ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو اسے اگر آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو جو سب سے ضروری چیز ہے وہ آپ کی خوراک کا ٹھیک ہونا ہے کیونکہ بہت سی ایسی میڈیسن ہیں جو قبض کے علاج میں استعمال کی جاتی ہیں جن سے آپ کو وقتی طور پر فائدہ بھی مل جاتا ہے جیسے وساکوڈل، لیکٹولوز، سینہ اور اس طرح کے باقی لیکزٹیب وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں لیکن ان میڈیسن کے استعمال سے کسی سے بھی مستقل علاج نہیں ہوتا ان میں سے اکثر قبض کھولنے کی میڈیسن کے استعمال کی عادت پڑ جاتی ہے یا پھر کچھ ایسی بھی ہیں جن کے استعمال سے آپ کے جسم میں سائیڈ ایفیکٹس پیدا ہو جاتے ہیں اور جتنا زیادہ آپ میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں قبض اتنا پرانا ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے مسائل میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اس کے برعکس اگر آپ اپنے کھانے پینے کی عادات کو ٹھیک کر لیتے ہیں ان میں کچھ ایسی چیزیں شامل کر لیتے ہیں جو قبض میں فائدہ دیتی ہیں تو اس سے آپ کو ایک تو عادت نہیں پڑتی دوسرا اس کا جو بڑا فائدہ ہے وہ دیر پا رہتا ہے تو خوراک کو جاننے کے لیے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کون کون سے کھانے ہیں جن کے کھانے سے آپ کو بچنا چاہیے یا کون سے ایسے کھانے ہیں جو قبض کا باعث بنتے ہیں تاکہ آپ انہیں چھوڑ کے یا کم کر کے قبض کو جڑ سے ختم کر سکیں اور ساتھ میں کون کون سے ایسے کھانے ہیں جنہیں آپ اپنی خوراک میں شامل کر کے قبض کے مسئلے سے جان چھوڑا سکتے ہیں پہلے جن کھانوں سے آپ نے بچنا ہے ان میں پروسیسٹ فوڈز ہیں جو پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر جن میں کچھ کیمیکل چینجز کر کے انہیں محفوظ کر کے آپ کو کھلایا جاتا ہے جیسے فاسٹ فوڈز ہیں جیسے چپس برگر وغیرہ ہو گئے ساتھ میں بیکری ایٹمز جیس طرح بسکٹس کیکس پیسٹریز کوکیز وغیرہ ہیں ان سب سے آپ نے بچنا ہے بہت زیادہ دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جیسے چیز یا کریم کے استعمال سے آپ کو قبض زیادہ ہو سکتی ہے آئلی کھانے خاص کر بازار کے تلے ہوئے کھانے جیسے سموسے یا پکوڑے وغیرہ ہیں ان کے استعمال سے آپ کو قبض زیادہ ہو جاتی ہے اب اگر بات کی جائے ایسے کھانوں کی جو قبض میں فائدہ دیتے ہیں اور جو پیٹ صاف کرنے میں مدد کرتے ہیں جیسے ہائی فائبرز فوڈ ہو گئے جیسے ہول گرینز ہیں بینز ہو گئے پورے پھل ہو گئے یاد رہے جوس کا نہیں کہہ رہے پورا پھل کھانے کا کہہ رہے ساتھ میں جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ آپ اپنی خوراک میں لازم شامل کریں ان سے آپ کو پیٹ صاف کرنے میں بہت ہیلپ ہوگی ان سب چیزوں کے کھانے سے آپ کا ڈیجیسٹیف سسٹم صحیح طرح کام کرنے لگ جاتا ہے ہمارا حازمہ صحیح ہو جاتا ہے جس سے پیٹ صاف کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے تو یہ تھی کچھ بنیادی چیزیں جنہیں چھوڑ کے یا اپنی خوراک میں شامل کر کے آپ قبض سے کسی حد تک جان چھوڑا سکتے ہیں اور اس مسئلے کو بہت زیادہ بہتر کر سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ قبض کا مسئلہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو سمپل خوراک چینج کرنے سے کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا اور یہ کبھی کبھی اتنا زیادہ پریشان کر دیتا ہے کہ آپ اسے فوری طور پر ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس صورت میں جو علاج آپ کو ابھی بتانے لگے ہیں یہ آپ کو پرانی سے پرانی قبض کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس ریمیڈی میں کیا کیا استعمال ہونا ہے اور کیسے استعمال کر کے قبض کے مسئلے سے جان چھوڑا سکتے ہیں اس گریلو نسکے کو بنانے کے لیے صرف دو چیزوں کی ضرورت پڑنی ہے جو کہ آسانی سے آپ کو مل جائیں گی پہلی چیز اجوائن ہے اور دوسری چیز جیگری یعنی گڑ ہے اس میں جو ہم اجوائن شامل کر رہے ہیں اس میں ٹرپینز نام کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو ہمارے حازمے کے نظام کے لیے ضروری انزائنز اور جوسس کو بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں ان کی سیکریشنز کو بڑھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے حازمہ سمود اور صحیح سے ہوتا ہے ساتھ میں اجوائن میں کافی مقدار میں ڈائیٹری فائیورز ہوتے ہیں اور یہی ڈائیٹری فائیورز ہماری باؤل مومنٹ کو بہتر کر دیتے ہیں جس سے قبض میں آرام آ جاتا ہے اور اسی وجہ سے اجوائن کے ایک چمج کو نیم گرم پانی میں ملا کے صبح خالی پیٹ پینے سے قبض کے ساتھ پیٹ اور حازمے کے دوسرے مسائل میں بہتری آ جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں تھائی مول ہوتا ہے یہ ہمارے ڈائیجیسٹیو سسٹم کو سٹیمولیٹ کرنے کے علاوہ ایک نیچرل پین کلر کی طرح کام کرتا ہے جس سے قبض کا درد بھی کم ہوتا ہے اور قبض ختم کرنے میں ہیلپ بھی ہوتی ہے اس ریمڈی میں دوسری چیز جیگری یا گڑ شامل کرنا ہے یہ بھی قبض کے مسئلے کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ہمارے جسم کو طاقت دیتا ہے گڑ میں لیکزیٹیو فراپرٹیز ہیں جس سے قبض کھل جاتی ہے ساتھ میں یہ حازمے کو ٹھیک کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اس وجہ سے گڑ کو کھانے کے بعد کھانے سے ڈائیجیسٹیو ایشیوز کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں یہ نیچرل شوگر ہے جو ہماری آنٹوں میں موجود پانی کو کھینچ کے سٹولز کو سافٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اور اسے پاس کرنے میں آسان ہی ہوتی ہے اب اسے بنانا کیسے ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ نے ایک چھوٹا چمچ اجوائن کا لینا ہے اور دو چھوٹے چمچ گڑ کے لینے ہیں اگر پاورڈر نہیں ہے تو اتنا چھوٹا ٹکڑا لیں کہ اس سے دو چمچ تک پاورڈر بن جائے آپ ان دونوں کو اچھے سے ملا لیں اور رات کو اسے سونے سے پہلے اچھی طرح چبا چبا کے کھا لیں اور اس کے بعد نیم گرم پانی کا ایک گلاس پھیلیں اس ریمیڈی کو اور زیادہ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اجوائن کو ایک ساوس پین میں ڈال کے ڈرائی روست کریں جب اس میں سے خوشبو آنے لگ جائے تو اس میں آپ گڑ کو شامل کر لیں جب گڑ اور اجوائن اچھے سے مکس ہو جائیں میلٹ ہو جائیں تو اتار کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں جب تھنڈا ہو جائے تو آپ اسے کھا لیں اور اوپر سے نیم گرم پانی پھیلیں اس طرح یہ دونوں چیزیں قبض کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی موثر ہیں اور اس کا ریگولر استعمال آپ کو فائدہ زیادہ اور دیر پا دیتا ہے اور آپ کا پرانے سے پرانا قبض کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے ویسے ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بتا دیں اپنی خوراک میں فائبرز والے کھانے شامل کریں ایکسرسائز ریگولر کریں پروسیسٹ فوڈز نہ کھائیں پانی کا استعمال مناسب کریں اور ہاں اگر شوگر ہو تو اوپر بتائی گئی ریمیڈی میں گڑ کو دیکھ کے ملائیں اپنی شوگر کے حساب سے اس کی مقدار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح کرنے سے قبض کے مسئلے کو آپ جڑ سے ختم کر سکتے ہیں ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا شکریہ اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اللہ حافظ